السلام علیکم کیسے ہیں سب آئی ہاپ یو آلوئنگ ویل آئی پرومیس فیڈیو گائز کے انشاءاللہ جنوری سے میں لرن اینڈ پروگرام سٹارٹ کروں گا اور اس میں جو فرسٹ کورس جو میں کے سٹارٹ کرنے جارہوں بلکل فری آف کورس ہے جو ہے کہ یوٹیوب مونٹائزیشن یوٹیوب مونٹائزیشن جو کہ اس پلیٹ فرم سے کمانا چاہتے ہیں اینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کی خیلپ کرے گا مزید لرن اینڈ پروگرام میں انشاءاللہ جو جو فریلڈ کا متبرک شخص ہے جو ایکسپریئنس پرسن ہے سپیشل رسٹ ہے اس کو انشاءاللہ میں اس میں دعویٰ دوں گا اور وہ اس کو انشاءاللہ جوائن کریں گے انشاءاللہ آگے میں کوشش کروں گا گرافکس اگر یہ کورس کامیاب رہتا ہے زیادہ لوگ اس سے اس کو جوائن کرتے ہیں تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ نیکس کورس فریلانسنگ اور گرافک ریزائننگ کا سٹارٹ کیا جائے تو فرسٹ جو یہ کورس میں اس کو سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں زیادہ بورنگ کورس نہیں ہے بلکل بیسیس لیول پہ آپ کو بتایا جائے گا کیسے کیسے آپ اس پلیٹ فرم سے ان کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے جب آپ کو چیزوں کا نہیں پتا تو تو آپ کو شروع میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پر جب چیزوں کو آپ سمجھ جاتے ہیں سیکھ لیتے ہیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اتنا پروبلم نہیں ہے اونلین پلیٹ فرم سے اپنا کونٹنٹ سیل کر کے یعنی کہ اس کو بیچ کے اس پر ایڈورٹائزمنٹ چلا کے پیسے اس سے ارنڈ کرنا مونٹائزیسن بیسیکلی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی اونلین کونٹنٹ جیسے آپ یہ کونٹنٹ دیکھ رہے ہیں اس پر ایڈ جو چلتا ہے اس کی ایک سپیسیفک ریشو جو کہ جن کا بلیٹ فرم ہے ان کو جاتی ہے اور کچھ اماؤنٹ جو کہ آپ کو جاتی ہے اور ایک ہینڈسام اماؤنٹ ہوتے ہیں جسے اگر آپ جس کے آپ منتلی اپنے اچھے سے کافی سارے یہ نہیں ہے کہ آپ ملینئر بن جائیں گے ایسا سسٹم نہیں ہے بہت اتنی آپ کو اچھی ہینڈسام اماؤنٹ میں ارنڈنگ ہو جاتی ہے کہ آپ کے بیسیک نیر اور جو بھی معاملات ہیں اور ایون کہ آپ کی جو شوک ہے سپوز اگر میرا شوک فوٹرگرافیک ہے تو میں ایکسپینسیف کیمرے ایکوپیمنٹس اس کی ارنڈنگ سے آسانی سے خرید سکتا ہوں تو اس میں کچھ مین چیزوں کو میں آج ہائیلائٹس کروں گا پہلا جو لیکچر ہے اس میں انشاءاللہ ہم ٹین بیسیک چیزوں کو ہائیلائٹس کریں گے اور ان کو میں آپ کو اسپلین کروں گا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے کوشش میری ہے کہ سکس لیکچرز میں اور ویڈین ٹویٹی فائر تو ٹھرٹی منٹ کی دوریشن کے لیکچرز دلیور کروں کہ آپ اسے بول بھی نہ ہو اور آپ کو مین چیز سمجھ آ دے تو زیادہ اس میں میں ایکسپلینیشن کم دوں گا اور زیادہ چیز پریکٹیکلی کریں گے اور بلکل بیسیک لیول سے سٹارٹ کروں گا کہ بلکل بیسیک یعنی کہ کوگل اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اطلاعہ وہ پرسن بھی جس کو بلکل بھی نہیں پتا کہ یوٹیوب کیا ہے کوگل کیا ہے اور ان پلیٹ فرم سے ارنڈ کیسے کرنا ہے تو وہ بلکل بیسیک لیول پر ان کو لے جا کے تو وہ بلکل سٹارٹ سے میں سٹارٹ کروں گا اور تاکہ وہ ایزیلی اس چیز کو دیکھیں تو اب میری آواز پر آپ نے فوکس کرنا ہے اور ساتھ اسکرین پر میں کچھ چیزیں سلائٹ چلاؤں گا آپ نے اس پر فوکس کرنا ہے تو سٹارٹنگ میں میں نے کچھ فرس لیکچر میں کچھ پوائنٹس ہائلائٹ کی ہیں اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا اور دوسری چیز یہ کہ جو لوگ اس کی ہیلپ دینا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ ورڈس اپ پر ان کو ویڈیو کے لیکچر دوبارہ مل جائیں بیسیکلی پبلک ویڈیو ہے کوئی بھی اس کو دیکھ سکتا ہے تو آپ اپنا نیم کیا کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہیں بزنس ہونر ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں پڑھتے ہیں سیلری پرسن ہیں جو کچھ بھی ہیں اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن اپنا نام اور اپنا سٹی تو وہ آپ اس پر نمبر میں بھی شیئر کرتے ہیں تو آپ کو سکرین پر بھی نظر آجائے گا اس پر آپ انرول کریں کریں اس کورس کے لیے تو آپ کو انشاءاللہ اس کورس کے اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے سیکنڈ ٹھنگ ہے جو کورس میں جو سٹوڈنٹ ایکٹیو رہے گا ایڈ ڈی اینڈ آف دا کورس انشاءاللہ جو سب سے ایکٹیو سٹوڈنٹس ہوں گے ان کا چینل منٹائز میں اپنے کے بحاب پہ اپنی کمپنی کے بحاب پہ ان کا چینل منٹائز انشاءاللہ ہم ترواہ کے دیں گے چینل منٹائزیشن اورگینکلی کرنا بلکل بھی مسئلہ نہیں ہے بٹ انیشلی جب آپ اکیلے اس کام کو سٹارڈ کرتے ہیں تو آپ کو شروع بڑا مشکل آتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آجوتی مجھے تین سے چار سال لگے چینل منٹائزیشن کرنے میں ٹھیک ہے جب چیزوں کا پتہ چل گیا تو میں مطلب کہ دو سے تین منت میں ارگینکلی کسی بھی چینل کو منٹائز کرنا بہلکل بہت آسان ہے اس سے اس سے بھی کام دب آپ سیکھ جائیں گے ایک منت سے دو منت میں اس کو منٹائزیشن اون کرنا اس کا کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں ایسے بھی فیمیلز کو جانتا ہوں جو کہ گھر بے اٹھ کے چینل منٹائز کر کے اس کو سیل آؤٹ کر جاتے ہیں جن سے چینل جن کو ریڈی میں چینل چاہیے کہ اس پہ ارننگ پروسس اپیویٹ ہو اور ہم اپنے پہلے ہی کونٹنٹ سے اپلوٹ کونٹنٹ سے ارننگ سٹارٹ کر دیا تو چینل سیل کرنا والا بزنس بھی بڑا زبردست ہے اور آپ اس چیز کو سیکھ لیتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے آپ فیمیلز اگر نہیں بھی ہونا چاہتے کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں چینل کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پچیس سے پچاس ہزار لاکھ ایزی لی پر منت آپ ارنڈ کر لیتے ہیں تو کم سے کم سستے سستا بھی چینل آپ سیل کرتے ہیں تو پندہ بیس پچیس ہزار میں ایزی لی سیل ہو جاتا ہے اور اگر آپ کا کسٹمر فورڈنر ہے تو آپ لاکھ دو لاکھ کا بھی سیل کر سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ لیکچر میں ہم ٹین بیسک جو ان سے پوائنٹس ہیں ان کو ہم کور کریں گے سب سے پہلے بلکل سٹارٹنگ پہ آ جاتے ہیں ہاو ٹو کریٹ گوگل اکاؤنٹ بلکل بیسک پہ میں بھی آپ کو سکرین شو کروں گا بلکل بیسک پہ لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو کہ اکاؤنٹ کسی کو کچھ بھی نہیں پتا بلکل زیرو سے اس کو نوڑیج ہے تو وہ اس کے طرح اس کو ویڈیو کو دیکھیں چینل کریشن اور سارا کچھ وہ کر لے پروسیس ٹھیک ہے نیم پر پوائنٹ ہے بیسک نوڑیجیب ہے کیا کتھا کیا سارا کچھ اور اس کی پورٹنس کی انطرری ہے بیسکلی یوٹیوب کی نوڑیج دینا اس لیے دوری ہے کی یوٹیوب پلیٹ فارم کا فائدہ کیا ہے کیوں ہیں اس کی ایمپورٹنس ایسے ہی ہے باقی یہ بے ہی design میں جاتے ہیں تو میں آپ کو اس سپلین کرتا ہوں فورتھ پوائنٹ ہے بیسک نو دیجے بار وائٹی سٹوڈیو وائٹی سٹوڈیو کیا ہے and then فیفتھ یوٹیوب منترائزیشن روکائرمنٹ سکھتا ہے یوٹیوب ایلگوریتھم اسپلین اینڈ پرپس آب لائکس کمینٹ ریٹنشن اینڈ ویوز ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا رہن کا سمال انٹرکشن بھی ساتھ ساتھ میں آپ کے ایڈ کرتا ہوں یوٹیوب چینل بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گوگل اکاؤنٹ کریشن کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے کریٹ کر لیا اسے پاس سیکنڈ سٹپ آتا ہے کہ آپ کو یوٹیوب چینل اس کو کریٹ کرنا تھرڈ آپ اس پلیٹ فرم پہ آگیا آپ نے چینل کریٹ کر لیا اپنے چینل اس پلیٹ فرم کی بھی ہاؤ ناؤ نولیج ہونی چاہیے سپوز آپ ایک کریکٹر ایک گراؤنڈ میں میچ کھیلیں جا رہا تو اس کو وہاں کی پیچھ کا پتا ہونا چاہیے کہ وہاں پر پیچھ باؤنسی ہے کہ ٹیڑ پیچھ ہے کیسی ہے تو اور تھرڈ چیز کسی ایکسپینینس پرسن سے لرن کرنا ضروری اس لئے ہے اب بابر آزم دنیا کا بیس پیٹسمن ہے تو اس کو تو پھر کوچنگ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے اور ایک بوڈی بیلٹر کو تو کوچنگ کی تو بالکل ضرورت نہیں ہونی چاہیے تو جس طرح ایک پروفیشنل فوٹبولر سے لے کے کریکٹر سے لے کے ایک بوڈی بیلٹر سے لے کے سب کو ٹرینر اور کوچنگ کی ضرورت ہو تو اس طرح آپ کو بھی ایک پلیٹ فرم پہ آنے کے لیے پروپر کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے اگر ان شورٹ ورڈ میں ایکسپلین کروں تو یوٹیوب پہ ایکسپلین کروں تو یوٹیوب پہ ایکسپلین کروں گا آگے جا کے کس چیز کو میں کہہ رہا ہوں اس میں بس آپ نے کھیلنا ہے اور آپ اس کے تھوڑھ ارننگ کرتے جائیں گے نیکسٹ ٹپ ہے یوٹیوب مانگلیزیشن ریکوائرمنٹ کیا چیز ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں یوٹیوب الگوریثم ایکسپلین الگوریثم اس جگہ کا چیزوں کا پتا ہونا چاہیے کہ اس کی ہاو نو کیا ہے پوائنٹ پوائنٹ پرپوس آف لائکس کمینٹ ریٹینشن آنڈ ویوز یہ سا چیزیں بھی ملٹیل میں اکسپلین کرتا ہوں ایٹھ وان ہے تھم نیل کیپشن اپورٹنس ہیشترگ کیوارڈ این ایسی او ٹوز ٹک ہو گیا نائیٹھ وان ہے یوزفل سورٹویر یو نید تو ڈانلوڈ جو آپ کو سورٹویر ریکوائرڈ ہے اس میں ڈانلوڈ کرنے کے لیے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج ہی اس کو ڈانلوڈ کرلیں لائیو میں اس لیکچر کے بعد ہوں گا جو بھی آپ کو problem آتی ہے وہ live آپ کی مسئلہ حال کرنے کے بعد آپ کو دو چھا ٹاسک دیتوں اپنے complete کرنے ہیں اگر ان میں جو بھی problem آئے گی دن آپ مجھے انسٹاگرام فیس بک پہ message کر سکتے ہیں اور ورس اپ پہ بھی message کر سکتے ہیں message link نے کہ یہ problem آ رہی ہے اور آپ کو انشاءاللہ reply اس کا آ جائے گا ٹھیک ہے اور last point ہے 10th point ہے importance of vice of world video coding lands کے basically اس میں explain کیا جائے گا کہ آپ نے جو ویڈیو record کیسے کرنی ہے اور vice over vice over mean جو میں یہ بات کروں آپ اس کو سن رہے ہیں suppose females ہیں وہ اپنا face لانا نہیں چاہتی اس پہ youtube channel پہ تو vice over کا اتنا issue نہیں ہے اگر وہ ان کو اچھا تلفز اور بولنا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو بھی وہ اپنا channel کو بہت اچھا growth کر سکتی ہیں ٹھیک ہے مجھے personally اپنی vice اتنی پسند نہیں ہے اور اتنی اچھی پروفیشنل بھی نہیں ہیں بٹ youtube اتنا اچھا platform ہے کہ لوگوں نے پھر بھی مجھے اچھا response کا دیا تو i hope کہ آپ لوگوں کی وائس اور مجھ سے سو گناہ زار گناہ زار اچھی ہوگی تو آپ اس سے دبل سو گناہ اچھا response حاصل کر سکتے ہیں youtube basically ایک چیز جو جو میں نے اس میں نوڈ کی ہے اور جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے youtube کی کہ اگر آپ کوئی professional اس میں چیز کسی کو سکھا رہے ہیں تو لوگ بھی آگے اس کو seriously اس کو چیز کو لے رہے ہیں نہ کہ facebook کی طرح کہ ہر چیز کا صرف مزاق ہو رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے بٹ یہاں پر professionally جو اگر آپ کے جو سکھا رہے ہیں لوگ اس پر فوکس کرتے ہیں rather than آپ بول کیسے رہے ہیں اور دکھ کیسے رہے ہیں اس پر لوگ زیادہ فوکس نہیں کرتے ہیں تو آپ بالکل practical start کرتے ہیں آپ نے میری واس پر دھیان دینا ہے اور سکرین کو آپ نے دیکھنا ہے تو بالکل فرس پروسیس سے ہم start کرتے ہیں کہ youtube sorry google account کیسے create کرنا بالکل basic پر میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس پر آپ فوکس کی دیئے گا یہ آپ کو سکرین ادھر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے بالکل start پر آئی دیں google پر جا گیا آپ نے لکیا create gmail account ٹھیک ہے یہ چیز آپ کے سامنے آگئی اس کو فولو کرتے ہیں اس step کو تو آپ google account پیشن میں چاہیئے جس پہ آپ کا code آسکے ہے وہ کل کے آپ کو privacy اور two-way verification کے لیے بھی required ہوتا ہے تو وہ ہونا ضروری ہے جس آپ کے پاس ایک سامنے پر ایک ٹھیک ایک ٹھیک ایک ٹھیک نمبر ہو تو آپ اس کو ڈرائی کرتے ہیں بالکل سیمپل ہے ایسا آپ کو سکرین پر آ رہا رہا ہے یہ چائلڈ اکاؤن میں بیسکل ہم چلے گئے ہیں چائلڈ اکاؤن میں ضرورت نہیں ہے آپ اس کو پروفیشنل اکاؤن بھی اس میں کر سکتے ہیں صرف سیمپل ہی آپ نے یہاں پر فسٹ نیم آ گیا یہاں پر جو بھی آپ کا ناس نیم ہے اس پوز آپ کے نام احسن میں اپنا نام لیکھ دیتا ہوں احسن خان last name ایسے آ گیا اب یوزر نیم اس لائک ایسا یونیک نیم جو کہ کسی اور کا نہیں ہے اب احسن خان میں لکھوں گا تو اور لوگوں کا بھی ہوگا تو مشکل ہے کہ یہ مجھے ملے اس نے کہہ دیا یوزر نیم اس ٹیکن اگر میں آگے کوئی نمبر ہوگا یا کچھ بھی ایسا ایڈ کر دیتا ہوں تو میں بھی وہ کسی اور کا نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ سب تو ہو گیا ہے پاسورٹ دکھیں کنفرم کریں and then next step پہ وہ آپ کو لے جائے گا اس میں اپنا نمبر وغیرہ ایڈ کرنا ہے and then آپ کا گوگل اکاؤنٹ ready ہو جائے گا اب گوگل اکاؤنٹ کرنا اتنا ہی سیمپل ہے آپ کا گوگل اکاؤنٹ ready ہو جائے گا ٹھیک ہے میرا گوگل اکاؤنٹ already ready ہے اس لیے میں اس کو پروسس کو کمپلیٹ نہیں کر رہا ٹھیک ہو گیا اب ہم بلکل second step پہ آتے ہیں کہ گوگل اکاؤنٹ create کرنے کے بعد بہت صلی بہت صلی لوگوں کا گوگل اکاؤنٹ already create ہوگا جو آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اسی پہ possible ہے کہ آپ کا گوگل اکاؤنٹ بنا ہوگا ہے جسنا کہ گوگل اکاؤنٹ وہی ہے جو کہ آپ نے اندرویڈ فونز پہ لگایا ہے جن کے پر ایپل ہے تو ان کو گوگل اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے یوٹیوب کو یوٹیوب کو یوٹیوب تو سب ہی یوز کرتے ہیں تو وہی بہت گوگل اکاؤنٹ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم second step پہ کہ یوٹیوب چینل کیسے create آپ نے کرنا ہے تو میں step by step procedure آپ کو دکھاتا ہوں simply ہم یوٹیوب پہ چلے گے یہ آپ کو شور ہوگا create یوٹیوب اکاؤنٹ ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے create یوٹیوب اکاؤنٹ آپ نے جی میل یہاں پر میرا آلڑی لگا ہوا تھا چی شو آپ آن لائن سٹور ہے جی میل ڈوٹ کو ٹھیک ہے یہ اکاؤنٹ لگا ہوا اب یہ ہے یوٹیوب سٹوڈیو یوٹیوب سٹوڈیو اور تب utilize کر سکتے ہیں جب آپ اس کو چینل کریشن ہو جائے گے and then you can use it سب سے پہلے تو آج create a channel پہ بلکل brand new counter چینل پہ نہیں بنا ہوا ٹھیک ہے یہ چلے گے چینل کریشن کی طرف کلک کیا یہ پکچر جو بھی آپ اپلوڈ کرنا جاتے ہیں اس کو رکھنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اس کو ایڈ وغیرہ کر سکتے ہیں name she show ادھر جو بھی نام ہے وہ آپ کو show ہوگا publicly ٹھیک ہے handler وہ ہوتا ہے ایک username جیسے facebook instagram پہ رکھتے ہیں اور ایک unique آہ ہوتا ہے آپ username سامیرا 96 ہے آپ instagram پہ کریں گے میں ہی ہوں گا facebook پہ اس name 96 کریں گے میں ہوں گا تو اس میں بھی unique number آپ نے سوری جو بھی نعیم رکھنا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے ہینڈلر میں جا کے ہم کچھ بھی رکھ شی شوپ online کیا تو وہ اس میں آ گیا تو جی یہ ہینڈلر رکھ لیا ہینڈل میں یوزر نیم جو بھی آپ کا دل چاہے رکھ لیں جو بھی آپ کا account ہے name آپ کا اوپر شو ہوگا ہینڈلر unique code جو صرف اور صرف آپ کا ہوتا ہے وہ یہاں پر شو ہوگا کچھ بھی اس کا رکھ سکتے ہیں جو آپ کا دل کلے جو بھی available ہوگا جیسا شی shop available نہیں تھا تو جو بھی available ہے آپ کا دل چاہے اس پر رکھ سکتے ہیں چینل کریشن کے بعد کا سٹیپ اب سارے میں آپ کو یہاں پر شو کرتا ہوں چینل کریٹ ہو گیا username یہ آرہا ہے یہ چیز ہینڈلر جب سے introduced ہویا یہ back in نومبر تو بر نومبر میں ہینڈلر سسٹم introduced ہویا نہیں تو یوٹیوب پر ایڈلیت آپ 100 سسکرائبر چاہیے ہوتے تھے اپنا username بنانے کے لیے اس سے پہلے یوٹیوب آپ کو مطلب کنسیڈر نہیں کرتا تھا کہ آپ کا کوئی چینل ہے تو جب تک آپ کے 100 سسکرائبر نہیں ہوتے تھے تو آپ اپنا username یونیک URL نہیں کر پاتے تھے URL ابھی بھی آپ 100 کے بعد create ہوتا ہے بھٹ آپ کا ہینڈلر ہو گیا تو جو چاہیے تھا یوزر نے وہ آپ کو مل گیا ٹھیک ہے اب یہ جو اوپر نئے مشیش کوئی بھی رکھ سکتا احسن خان 10 ہزار اکاؤنٹ ہے یہ چینل کریٹ ہوگا یہ سمپل اس دی اب وہ کہہ رہے کہ چینل کرنا صرف تین سٹیپ میں چینل آپ کریٹ ہوگیا اپلوڈ ویڈیو ٹھیک ہے یہاں پر سمپل آپ جائیں گے اور جو بھی آپ ویڈیو بنانا چاہتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے اپلوڈنگ آپ کی سٹار ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا تو یہ بہت سمپل ہے اپلوڈنگ میں گیا ہوں تو وہ یوٹیوب کریٹر سٹوڈیو پہ مجھے لے گیا یوٹیوب کریٹر سٹوڈیو کو سمجھ بہت مین چیز ہے یوٹیوب ڈیفرنٹ چیز ہے یوٹیوب سٹوڈیو کریٹر کے لیے ہے یوٹیوب تو آپ اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو سب ہر کو یوز کرتا اس کو یوٹیوب سٹوڈیو صرف اور صرف کریٹر کے لیے ہے کریٹر زون لی ہے اب وہ مجھے ڈرائگ ڈروپ کر کے فائل اپلوڈ کر سکتا ہوں سلیکٹ فائل کر کر سکتا ہوں یہاں سے ویڈیو اپلوڈ ہو جاتی ہے ساری چیزیں ساری چیزیں اس میں ہیں میں آپ کو سار سار اشتہ اشتہ سار سار بتاؤں ایلیٹک سے آپ پاس چلتا کیسے چیزیں ہیں ویڈیو آپ کی فرم کر رہی ہیں یہ اس ٹیپ کو کہتے ہیں کمینٹ جو جو کمینٹ آئیں گے وہ یہاں پر آپ کو آئیں گے سب ٹائٹل ایڈ کرنا جاتے ہیں جیسا کہ اردو میں بات کر رہا ہوں تو انگلیس سب ٹائٹل چلیں میری لینگویج کو پرانسلیٹ کر کے تو وہ بھی میں اس کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہوں آپ اس کو چیک کر سکتے ہوں اب آجیں آپ اس ٹیپ پہ ٹیک ہے جی آگے آگا سب سے امورٹن پارٹ جو کہ مونیٹائزیشن کا ساری ساری ریکوائیمنٹ آئیتی کہ چینل کہاں تک پہنچ پر فورمانس کرائیٹیری نمبر ون پہ جاتے ہیں ہاو مینی سسکرائبر دو یو نیید ٹو سٹار مونیٹائزیشن پروسیس اس میں آپ کو چاہیئے ایک ہزار سسکرائبر یہاں پہ یہ کاؤٹ نون میٹر چلتا رہے گا آپ کو بزاتا دے گا ٹھیک ہے سیکنڈ چیز آ جاتی ہے فور تھاؤزن واش ٹائم یعنی کہ آپ کا کانٹنٹ چار ہزار گھنٹے مصطلف لوگوں نے کہیں پہ بھی اس کو دیکھا ہے تو وہ کمپلیٹ ہوں گے سپوز آپ کی ایک منٹ کی ویڈیو تھی اس کو ساٹھ منٹ سکسٹی اس پہ آپ کے ویوز آتے ہیں ایک منٹ کا مجھ سے لوگوں نے ایک منٹ دیکھا یا دو دو منٹ دیکھا تو اگر ایک منٹ دیکھا تو ایک آر آپ کا ہو گیا ایک ہٹا ہو گیا ایک ہی ویڈیو سو دفعہ دیکھی تو آرڈ بڑھتے رہیں گے ایک چیز آپ نے یاد رکھ یہ آرڈ کاؤنٹ پچھلے سال تھے مطلب اس میں جنوری فرگری کاؤنٹ نہیں ہوتا اگر میرے دو سالوں میں ساتھ واش ٹائم تھے بڑھ لات سکسٹی فائی دیز میں لیس دن فور آرہے تو میں منٹ نہیں کر ستا یعنی یہ لیس بارہ مینے تین سو پینس دنوں میں یہ ہونے چاہیے اور سسکرائبر کا مسئلہ نہیں پچھلے پانس سال میں ایک سال میں جو مرضی ہے وہ کاؤنٹ بل ٹھیک ہے سیکنڈ چیز ہے ٹرن اون ٹو سٹیپ ویریفکیشن نمبر آپ نے اپنا نمبر دیا ہے اون کرنا بہت اچھی چیز ہے اس کے طرح آپ کو چینل ہیک ہونے سے بچ جات زیرو ایٹی کمیونٹی گائن لین سٹرائک سونی چاہیے نہ یوٹیوب کسی سٹرائک آنی چاہیے نہ ہی کسی کونٹن کریٹر کی طرف سے آنی چاہیے اور اس کے بعد آپ منٹیزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پھر یہ ایک تیب ہا نوٹیفائی می وین آئی ایم ایم چکا ہوا تھا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اپلائی کیسے کرنا ہے اس کے لئے بھی اپلائی کرنا پڑتا ہے پھر آپ کی تیب آئی تاہی کسٹمایزیشن ٹھیک ہے اس میں وہ چنل کو کسٹمایز کر سکتے ہیں آپ اس خیلیے گا کوئی پروبلم نہیں آسان ہے ٹھیک پھر آگی آپ کی آپ اپنے ویڈیو سو اس کو یوز کر سکتے کوئی مسئلہ مسائل نہیں آئے آپ اس کو یوز کر سکتے میری موسیقی کی اپلیکیشن بھی ویب سیٹ بھی چلے گا اس کو آپ کوپیرائی بھی نہیں آئے گی اور موسیقی کوپیرائی فری ویڈیو بھی کوپیرائی فری آپ کو مل چیک لیسٹ پر آئے پانچ پوائنٹ کبھر کر لی چھوٹی چیز آتی ہے یوٹیوب algorithm دیکھیں جس چیز پہ آپ کام کر رہے چاہیے کس طرح کام کرتی ہے پتہ ہو کہ کام کس کرتی ہے کس پتہ ہو چاہیے الگوریثم بھی وہی چیز ہے کہ آپ اس پلیٹ فم کا پتہ ہو کیسے کام کرتا ہے اس کا الگوریثم کیا ہے ٹھیک ہے just like that cricket میں آپ پیچھ different ہوتی ہیں پاکستان کی پیچھ انڈیا پیچھ different ہوتی ہیں تو آپ کو اس جگہ پر کھیلنے سے پہلے اس کا analyze کرنا پڑتا کہ کام کیسے کرتا یہاں پر گھین کیسے آتی ہے بیٹ پہ آتی ہے سلو آتی ہے سیم like that اس چیز میں ہوتی ہیں تو youtube algorithm explain وہ ہی چیز ہے ٹھیک ہے اب youtube algorithm کیسے work کرتا youtube algorithm ایسے work کرتا ہے اپنے video content ایک search engine سے connect ہے اپنے google search engine سے ٹھیک ہے google پہ چیز ہیں search کرتے ہیں video content youtube ka mostly show platform ہے تو جو بھی اس میں چیز ہے mostly آپ کو search basis پہ ہوتا ہے facebook میں شیئرنگ basis پہ instagram میں ہوتا ہے آپ tag کر سکتے ہیں یا کچھ کو message کر سکتے ہیں یا بہت ہی chanels کے نام سے آپ کو show جاتا ہے youtube پہ mostly آپ کو آپ کی پسند کے مطابق چیزیں آپ دیکھتے ہیں اسلامی content دیتے ہیں اسلامی content سے related آپ content show کرے گا آپ support related کوئی بھی channel آپ نے بنائے sports آپ دیکھتے ہیں youtube پہ تو آپ support content show ہوگا ٹھیک ہے اپ نیو کیسے work کرتا ہے سسکرائبر ایک ہے دو فرق نہیں پڑتا کتنا آپ کی ویڈیو valuable تھی اس میں جو معیاد تھا content تھا بات تھی وہ کتنے فائدہ من تھی اور لوگوں کو اس پہ کیا reaction تھا وہ معنی رکھتا ہے اب youtube یا جو بھی الگوریتھ پہ کام کر youtube کو انظام تو نہیں youtube ایک پورے software پہ کام کر ہے تو ان کو کیسے پاس جلتا ہے اس ویڈیو میں اچھی ہے یا پوری ہے اب youtube اس چیز کو کیسے جج کرتا ہے اس میں آپ کا 7 point ہے purpose of likes command retention and views آپ نے ویڈیو دیکھیں اچھی نہیں لگی آپ نے dislike کر دی youtube دی دس لوگوں کو youtube نے آپ کی ویڈیو سججس کی دس میں دس نے like کی تو youtube سو اور لوگوں کو سججس کرے گا سو ان نے بھی like کی تو وہ ایک ہزار لوگوں کو سججس کرے گا ایک ہزار لوگوں نے بھی اس کو like کیا یا اس کو دیکھا تو وہ ایک لاکھ صدرست کرے گا ایسے چیز وائرل ہوتی ہیں اب like اور dislike پہ صرف یہ depend نہیں کرتا like and dislike کا کام ہے بھر totally like and dislike پہ depend یہ چیز نہیں کرتی اب جو کمنٹ آپ کرتے ہیں اس سے بھی اوڑڑوں کو شو ہوتی ہے like کرنے سے بھی اوڑڑوں کو شو ہوتی اس کے بعد نہیں دیکھا that means retention آئی ایک منٹ کی آپ کی ویڈیو کتنے زیادہ لوگوں نے کتنے زیادہ دیر تک دیکھی that is more important thing ٹھیک ہے تو اس پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ کونٹن آپ کا ایسا ہو کہ اس کو زیادہ دیر تک لوگ اس کو ریٹنشن ایسا ورک کرتی ہے تو اس لئے میری ریکمینڈیشن ہے اس لئے آپ مجھے نہیں پتا تھا میں بڑی ویڈیو بناتا تھا کہ واش ٹائم زیادہ آئے تو وہ ورک نہیں کرتا اگر آپ کی ویڈیو چھوٹی ہے اور تیر منٹ کی ویڈیو اس کو کسی نے دیر منٹ بھی دیکھا تو آگے لوگوں کو سزرسٹ ہوگی جتنی بڑی ویڈیو ہوگی اس پہ زیادہ آپ کے چانسز ہو جاتے ہیں کم چانسز ہو جاتے ہیں کہ اس پہ ریٹنشن آئے گی اگر ایک گھنٹے کی ویڈیو آپ نے پسند بھی تھی دس منٹ دیکھ اس کو بیک کر دیا تو کم آئی تو جتنی ویڈیو کی لیند بڑھاتے رہیں گے تو ریٹنشن کم ہوتی جائے گی اس کے وائل ہونے کے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں تو بٹ ہر جگہ یہ ورک نہیں کرتا بٹ یہ فیکٹر ہے اس کو بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے لائک ڈس لائک کمینٹس اور ریٹنشن اور ویوز یہ سای چیزیں مل مل آکے آپ کی چیز وائل ہوتی ہے اب اس کے بعد سب سے امپورٹن جو آرٹس چیز ہے تھامنیل اینڈ کیپشن امپورٹن تھامنیل بہت امپورٹن رکھتا ہے آپ نے دیکھا سبا کا مرن یہ کر دیا آپ کلک کریں تو یہ فلان کلک کیا دیکھا اندر کچھ تھا یا فلان تھا اندر چیز تھی یا نہیں تھی بہت آپ نے اس طرح کی چیز بنائی تھی کہ آپ کو مجبور کر دیا کلک کرنے پر ٹھیک ہے تو اس قسم کے طور چیزیں کٹی ضرورت نہیں ہیں نیگٹیو طریقے بہت آپ کا تھامنیل اتنا اٹھیکٹیو ہو کہ لوگ مجبور ہونے اس پر کلک کرنے کو نیگٹیو وے میں نہ اچھے وے میں اٹھیکٹ کریں آپ میسٹر بیس کے یوٹیب چینل کو دیکھیں اس کے تھامنیل ایسا ہوتا کہ آپ بیزی بھی ہیں ایون کہ آپ آفیس میں یا کولیج میں بھی ہیں اگر اس کا تھامنیل شو ہو تو آپ کی کوشش ہوتا کہ میں دیکھ رہوں تو اٹھیکٹیو ہو اس کے ایک بہت بڑی اگزیمپل ہے ڈیلی پاکستان اردو پوائنٹ انہوں نے تھامنیل پہ بہت زیادہ فوکس تھا اور انہوں نے وہ لینگویج لکھی پاکستان اردو میں علاقے کی ہے آسان سے آسان ان کو انگلیز کے سمجھ بھی آتی ہے اگر نہیں آتی تو اردو اور آسان چیز جو ان کو سمجھ لگتی ہے آپ اس کو کریں کیونکہ تھامنیل is your first impression تو تھامنیل آپ کا ایسا ہو کہ اگر دس ویڈیو پر آپ کو سرچ میں آئی ہیں ہو جائیں گی ٹھیک ہے آپ کا تھامنیل اس ٹائپ کا ہونا چاہیے اس میں کہ next person کو دس اگر suggestion میں شو ہو رہی ہے تو آپ مجبور ہو جائیں کہ میں اس ہی کلک کرنا ہے اور ایسی ویڈیو کو اوپن کرنا ہے اٹریکٹیو ہونا چاہی تھامنیل first thing اور اچھی quality کا تھامنیل بنائیں وقت کے ساتھ آپ کے views اس میں بڑھتے جاتا تھامنیل بڑا میٹر کرتا second جیس بڑی میٹر کرتی ہو ہے caption importance caption جو آپ نے دی ہے بڑی اپورٹن رکھتی ہے کہ کس طرح آپ نے caption دی ہے کہ لوگوں اس کی طرف اٹریکٹ ہوں آپ نے ایک ویڈیو جو دیکھیں تو نے کیا caption دی تھی آپ سے copy کر لیں اس طرح کی دیکھیں جن پر views جاتا ہیں اور لوگوں نے caption دے کے اس کو کی ہے وقت کے ساتھ آپ کو پسا چلتا جاتا ہے میں نے کیا چیز کی تھی تو کیا اس کا review ہے کیا چیز کیا تھی اور تھرڈ چیز جو بہت important ہے وہ important ہے کہ آپ کی جو audience ہے وہ کتنے بجے online ہوتی ہے اگر میں آل کے 3 بجے content upload کر دیتا ہوں تو میری ویڈیو پر upload کب last ہو گیا تو youtube کا algorithm اس کو viral کر دیتا ہے ایسی content اس time پر upload جس پہ زیادہ لوگ آپ کے active ہوں اور ویڈیو آتے ساتھی تو اس پہ comment یا start کر دیں like dislike whatsoever but وہ ویڈیو آپ کی viral ہو جاتی ہے اس کے بعد جو سب سے important جیز آپ کی کیا جاتی ہے کہ آپ نے کون کون سا software 9th point 2nd last point میں 1st lecture کو wind up کر رہا ہوں اب آپ نے اس کو practice کر جو جو آپ کو مسئلہ مسائل آئے آپ نے مجھے comment میں بتا پوچھ سکتے ہیں ورس پہ پوچھ سکتے facebook پہ سکتے انشاءاللہ میں آنسر کروں گا اور سب کے آنسر questions کو collect کر کے ایک اور ویڈیو میں لائیو آکر آپ کو مسئلہ رہے ہیں میں پوری کوشش کی ہے کہ بڑے آسان طریقے سے بتاؤ ہوں بلکل بیسک لیول پہ کسی کو پرویم نہیں ہونا اگر آپ کو چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ دس دفعہ بھی دوبارہ پور سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے تو اب وہ شیط پہ آتے ہیں جو سب سے یوسفل سوفٹ جو آپ کو ریکوائر ہیں اس کے یوٹیوب پہ اپنا پروسیس سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے کینوا یا کینوا پرو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں بیسک سے سٹارٹ کریں کینوا پہ تھم نل بنانا کوئی بھی گرافیس کونٹنٹ بنانا بڑا آسان ہے ٹھیک ہے آل لڑی ٹیمپلیٹس موجود ہوتے ہیں آپ انہی ٹیمپلیٹس کو یوز کر کے آپ اپنے چینلز کے اپنے ویڈیو کے ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ایڈ کر سکتے بڑا بڑا سوٹ ہے آسان ہے اپنے شروع کریٹرز کے لیے بگنرز لیول کے لیے جو بلکل بھی سٹارٹ کر انہوں کے لیے اچھی ایک اپشن ہے دین ویڈ میڈ یا کوئی بھی ایسا سوٹ جو کہ آپ کو ویڈیو ڈاللوڈ کرنے میں آپ کو آسان ہو ٹھیک ہے اور جو آپ یوٹیوب سے ویڈیو ڈاللوڈ کر سکیں یا دوسرے پیٹ فارم سے کر سوٹ ویڈیو آئی ویڈیو ایک بڑا زبادہ ٹول ہے اس کو سرچ آٹ کی جیئے گا ایسی یو ٹول ہے جو کہ آپ کو ہیشتر کوپی کرنے میں آسان ہی کر دیتا جو آپ نے ویڈیو ریڈی کی ہے وہ ایسی او کے پوائنٹ آف یو سے کیا ویلیو رکھتی ہے اس کا تھم نل کیا پوائنٹ رکھتا ہے اور جو اس میں ہیشتر یوز کیا ٹائٹل یوز کیا سارے پوائنٹ کیا ویلیو رکھتے ہیں تو بڑا آسان کر جاتا آپ چیزیں ویڈیو پروفیشنل یوٹیوبر بھی یوز کرتے ہیں تو آپ اس کا بیسک ورڈین ابھی یوز کرنا آج اچھا لگے اس کا پیڑ ورڈین بھائی کر سکتے اور لاس اور سب سے امپورٹنٹ ویڈیو ایڈیٹر آپ ڈاؤنلوڈ کریں فری او کوست ہے کوگل پہ بھی ایپل پہ بھی اور میک پہ بھی چلتا ہے اور اس میں کوئی وارٹر مارٹ بھی نہیں آتا تو سب سے زبردست موبائل پہ ویڈیو کرنے کا آسان اور سب سے پاورفول سوفٹر ویڈیو ایڈیٹر ہے میں اس کو پچھلے چار سال سے یوز کر رہوں اور اب دو سال ہوئے ڈیٹر سے دو سال کے اب یہ وائرل ہو ہے اور پروفیشنل یوٹیوبر بھی اسی کو ہی چھوز کرتے ہیں اور ایک اور چیز بتاؤں تو آپ نے اس چیز پہ نہیں رہنا کہ میرا سٹوڈیو ہو اور میرے پاس مہنگے کیمرے ہو اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے صرف موبائل آپ کے پاس سب کچھ کر سکتے ہیں میں آپ پورے میڈیا چینل بتا سکتے ہوں جو ایک موبائل پہ ہی اتنے بڑے چینل چلا رہے ہیں ایون کے تین دن ملین سسکرائبر ویڈیو لی سرکار کے پرپر سٹوڈیو ہے آپ دکی بھائی چینل بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں وہ ٹوٹل اس کا جو ریکوڈنگ ہے وہ آئی فون پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی فون کے لابہ بھی آپ اچھے موبائل جو بھی ہے اس پہ آپ شوٹنگ کر سکتے ہیں موبائل سے سٹارٹ کرنے میں یہ ہے کہ موبائل کے بنیو ویڈیو ایڈیو ایڈیو میں آسان ہے وی ایڈیو ایڈیو سکتی ہے سیمپل ہے آپ پریمیر پرو پر جائیں گے پہلے سوفٹر سکھنے میں آپ اتنا ٹائم لگ جائے گا ٹھیک ہے وہ پوری بہت بڑا سوفٹر ہے اس کو سمجھنے سکھنے میں آپ بڑا ٹائم ضائع ہو جائے گا وی ایسا موڈ سوفٹر موڈ ایسا پوائنٹ پہ میں آلوں ٹائم پوائنٹ پہ کیا ایمپورٹنس ہے آپ کی وی دی کو دنگ کیسے کر نی ہے سوفٹر مین جو میں یہ بات کر رہا ہوں سوفٹر ہماری فیمیر جو ہمارے موجود ہیں وہ اپنے بائی فیس نہیں آنا چاہتی بات ارننگ کرنا چاہتی ہیں پروبلم نہیں آپ وائس آور آرٹس کے طور پہ اپنی ویڈیوز بے اچھا کونٹنٹ بنائیں اور پیچھے جس میں بول رہوں اپنی شکل نہ دکھائیں اور بول کے اس کو کر سکتی ہیں کسی بھی چیز کا یوٹیوب لیٹ فرم پہ کوئی بھی میرے فرینڈ ہے جو کہ اس کو اتنا زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے پر اس کا میکنگ کلر سیلیکشن کپڑوں میں چیزوں میں بڑی زبردست ہے تو اللہ پاہ نے ہر انسان کو کوئی چیز دی ہوتی ہے تو آپ اس پہ کچھ اس کو یوٹیلائز کرتے جس چیز پسند ہے سپوز کوئی بھی ڈالن نہیں ہے بھٹے کو کرکٹ دیکھنا پسند ہے ٹھیک ہے تو یوٹیوب پہ آپ بھی سیل کر سکتے یوٹیوب شیئر کریں آپ کرکٹ دیکھنا پسند ہے آپ کرکٹ بتائیں جی آج آئی پیل میں چیز میں چیز کسی بھی چینل کر سکتے کوئی مسئلہ ہوتا کھانا 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 ایسا تھا ایسی تھی آپ اس کو اپلوڈ کریں تو یوٹیوب پہ آنا کوئی بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی بھی پروبلم نہیں ہے تو ریکوڈنگ یہ جو میں اس پر ریکوڈنگ کروں دو موڈ ہوتے ہیں ویڈیو لینڈسکیپ جب بھی آپ نے لونگ ویڈیو یوٹیوب پہ چلانی ہے جو کہ کہیں پہ ٹی وی پہ چلتی ہے یوٹیوب ٹی وی میں بھی ہے خرچ جگہ موبائل پہ بھی ہے ٹیبلیٹ میں بھی کمپیوٹر میں بھی چلتا ہے لینڈسکیپ ویڈیو بنائی ہوگی تو آپ پر پر پیٹ فرم پہ چل سکے گی اور بڑے سکیل پہ نظر آ سکے گی اور دوسرا موڈ ہوتا ہے پورٹرٹ موڈ یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ سیدھا جس سبوز یہ آپ کا موبائل ہے اس فرم میں آپ ریکوڈنگ کریں سیدھا کر کے جو پورٹرٹ موڈ ہے جس میں آپ کی ریلز شورٹ وغیرہ اپلوڈ آپ کرتے ہیں تو یہ وہ موڈ ہے اس میں آپ ویڈیو ریکوڈنگ کریں گے تو آپ اس کو شورٹ میں ریلز میں اور سٹوریز پہ لگا سکیں گے اور لینڈس کے میں جب بھی لونگ ویڈیو بنانی ہے تو کوشش کریں کہ اس کو لینڈس کے میں ریکوڈ ہے اور اب اس کو سٹارٹ کریں اس کو پلے کریں کرنا سٹارٹ کریں جو کر رہے ہیں ان کا فرس ٹارگٹ یہ ہے کہ انہوں نے ہندر سبسکرائبر کوشش کرنی ہے کرنے کی اور یہ جو آج چیزیں ہیں کسی چیز بھی کوئی 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 پوچھیں اور لوگوں تک بھی شیئر کریں بیسکری اس پروچیس اور اس کوئی سٹارٹ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں کافی سارے دیر سے دیکھ رہا کہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکسپین سیف کورس 35,000 40,000 یوٹیوب کے بیسک لیول کورس سکھانے کے لوگ چارج کر رہے ہیں تو مجھے لگا کہ بی مجھے ایک بھی کورس کوئی ایسا سپیشل نہیں لگا جس پہ 45,000 یوٹیوب میں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے خود ہے بیسک لیول کورس جو سن لیں اس کو دیکھ لیں یہ ہی چیز ہے باقی جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آپ کی وقت کے ساتھ ساتھ اور چیزیں پڑھتی بھی تیچر نہیں سکھاتا چوکہ کھانا 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 کیسے گئے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں تو چیزیں اچھی ہوتے ہوتے ہوتی چیزوں کو سمجھ ضروری ہے کیسے کام کرتا پلیٹ فرم کیا چیز ہیں یہ چیزوں کو میں آپ کو چھے لیکچر میں سکھا دوں چار سے زیادہ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے آپ ویڈیو ہو جائیں گے شورس ویڈیو زیادہ زیادہ اپلوڈ کریں جو شورس ویڈیو ہوتی ہیں اس وقت ہو رہی ہیں کیونکہ یوٹیوب چار رہا کہ وہ ٹکٹوک کو بھیٹ کر جائیں شورس ویڈیو میں ٹکٹوک دونوں کمپنیاں فیس بک اور یوٹیوب چاہ رہی ہے کہ ہم ان کو ٹکٹوک کو بیٹ کر دیں تو جب تک آپ چھوٹی سی بھی درہ سے بھی آپ اچھی ویڈیو ہے تو یہ اس کو وائل کریں گے تو آپ اس کا فائدہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے ٹاسک آپ کے چینل کرنے گوگل اکاؤنٹ کرنے اور تھوڑا بہت سوفیئر بتائیں ان کو ڈاؤنلوڈ کرنے ان کو یوز کرنے کچھ بھی آپ اپلوڈ کرنے اچھا بڑا جو کچھ بھی پہلی اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو یہ آپ کا ٹاسک اس میں کوئی بھی مسئلہ مسائل آئے تو نیکس لیکچر میں اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ